سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل و قدتم من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطل باطلا ورزقنا اتنابا آمین سم آمین تم پر حرام کی گئی ہے حرمت علیکم حرمت میں شد حرمت کے احتمام اس کے لزول اور اس کی کمپلیشن اور تو دا مانیوسترسٹ اور پرفیکٹ ایکسٹنٹ بتا رہی ہے کہ مکمل طریقے سے تم پر حرام کر دی گئی ہے اور آگے پھر خواتین میں سے سات محرم رشتوں کی فہرست آئے گی تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں بہنیں پھوپیاں ہولائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے اور تمہاری دودھ شریف بہنیں کویا یہاں پر اب ایک فہرست عورتوں کے ساتھ رشتوں کا نام لے کر ایک فہرست بنا دی گئی ہے ان عورتوں کی جن کے ساتھ ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے یہ رشتے ساتھ رشتے ہیں اخوانی جیسی بھی ہیں اخیافی ہیں اللاتی ہیں جیسی بھی ہیں ماں شریک باپ شریک ماں باپ شریک سگی ہیں سوتیلی ہیں جیسی بھی ہیں بہنیں بیٹیاں اپنی بیٹی سگی سوتیلی بیوی کی بیٹیاں شہر کی بیٹے دونوں اسی زمرے میں آ جائیں گے بیٹیاں پھوپیاں خانلائیں بھانجیاں بھتیجیاں یہ وہ ساتھ رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک مرد نکاح پر پابند کیا گیا ہے اور یہ خربت والے رشتے ہیں اسی سے ملتے جلتے ساتھ مردوں کے رشتے اگر آپ فہرس بنائیں باپ نانا دادا پڑ نانا پڑ دادا بیٹے چاہے وہ سگی ہیں چاہے سوتیلی ہیں بھائی چاہے وہ سگی ہیں سوتیلی ہیں ماں شریک ہیں باپ شریک ہیں ماں باپ شریک ہیں بھائی چچا مامو بھانجا اور بھتیجا گویا یہ کل سات رشتوں کی فہرست ہیں سات عورتوں میں سے مردوں کے لیے اور سات مردوں میں سے عورتوں کے لیے ان سات رشتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے اور اگر آپ دیکھیں اپنے گازوں میں تو یہ رشتے قرآن میں بھی آپ کو ایسے ہی بتایا جائے گا یہ رشتے سات رشتے تین حوالوں سے حرام ہیں تین کیٹگریز کے اندر یہ ساتوں کے ساتوں رشتے ایک کیٹگری نہیں تین کیٹگریز میں یہ ساتوں کے ساتوں رشتے حرمت والے رشتے ہیں پہلی کیٹگری نسب سے وہ جو خونی رشتے ہیں جو ماں کی پیٹ کے رشتے ہیں جو حقیقی رشتے ہیں پہلے یہ سات رشتے نسب سے ہیں دوسرے یہ سات رشتے رزات سے ہیں رزات مطلب توت پنانا رزات سے بھی رشتے اگر یہی سات رشتے ہیں رزائی ماں رزائی بہن رزائی خالہ رزائی پوپی رزائی بھانجی بھتی جی اس ساتوں کے ساتے رزائی رشتے بھی حرام ہیں اسی طرح رزائی باپ رزائی چچا رزائی ماں رزائی بھانجا بھتی جا رزائی بھائی یہ بھی سات حرمت والے رشتے ہوں گے رزات والے رشتے کیسے ثابت ہیں اور رزات کب کیسے اطلاق ہوگا اور کب رزات کا حکم جو ہے وہ اپلائے ہوگا سب سے پہلی بات اگر کسی نے رزات کے پیریڈ اور دور میں دودھ پیا تب رزات ثابت ہوگی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ میاد ڈھائی سال ہے اور باقی تینوں آئیمہ کے نزدیک یہ میاد دو سال ہے یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی نے ڈھائی سال کے اندر اندر پہلے زندگی کے ڈھائی سال کے اندر اندر کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ رزائی ماں بنے گی اور اس کے ساتھ پھر باقی کے رزائی رشتے ثابت ہوں گے لیکن باقی تین آئیمہ کے نزدیک یہ میاد دو سال ہے یعنی دو سال کے اندر اندر اگر دودھ پیا گیا تو پھر ہی رزات ہوگی کوئی بڑا بچہ یا کسی بڑی عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا گیا تو اس سے رزات ثابت نہیں ہوگی اب یہ بھی یاد رکھئے گا کہ صرف عمر اور میاد امپورٹن نہیں ہے کتنا دودھ پیا گیا اور کتنی دفعہ پیا گیا یہ بھی رزات کے لیے مطبر ہے ایک آت دفعہ دو تین چار گھونٹ پی لینے سے رزات ثابت نہیں ہوتی ستائشہ حضرت علی ان کی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر پینے والا بچہ پانچ دفعہ دودھ پیئے تو رزات کا رشتہ مطبر ہوتا ہے ایک آت دفعہ پی لینے سے رزات کا بہت بڑا رشتہ ہے حرمت کا رشتہ ہے ایک آت دفعہ پینے سے مطبر نہیں ہوگا پانچ دفعہ دودھ پینے سے رزات کا رشتہ مطبر ہوگا اب کتنا دودھ ایک آت گھونٹ نہیں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پینے والا اتنا دودھ پیئے کہ پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں اور کچھ روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ پینے والا بچہ اس کا دودھ خود چھوڑ دے یعنی اس کا پیٹ بھر جائے وہ سیر ہو جائے اور وہ دودھ خود چھوڑ دے بچہ تبیہ دودھ چھوڑتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو گویا رزات کب مطبر ہوگی جب دو یا امام ابو حنیفہ کے تو ایسے پانچ دفعہ بیٹ بھر کے دودھ پینے والے جس نے دو ڈھائی سال کے اندر اندر دودھ پیا اس سے رزات کا رشتہ مطبر ہوگا اور رزات کے حوالے سے بھی وہی ساتھ رشتے مردوں میں سے اور وہی ساتھ رشتے عورتوں میں سے مخرم ہوگی حرام ہوگا ان کے ساتھ نکاح کا محرم رشتے حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملنا جنہ حرام ہے محرم کا مطلب کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے بیوی کی ماں بیوی کی بہن بیوی کی بیٹی بیوی کی خالہ پھوپی بھانجی بھتی جی شہر کا باپ شہر کا بیٹا شہر کا بھائی چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے دیور ہے جی ہے جو بھی شہر کا بھائی شہر کا مامو چچا بھانجا اور بھتی جا اب تین کیٹیگریز کے اندر یہ ساتھ محرم رشتے ہیں پہلی کیٹیگری نصب سے دوسری کیٹیگری رزاد سے اور تیسری کیٹیگری سسرال سے تینوں کیٹیگریز میں بنیادی طور پر تو یہ ساتھ ہی رشتے محرم رشتے ہیں لیکن ان کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو سسرال رشتے ہیں ان کی نوعیت باقی دونوں سے ذرا ہٹ کے الگ اور جدہ ہیں پہلی دونوں کیٹیگریز کی حرمت عبدی ہے نصب اور رزاد کی حرمت عبدی ہے یعنی ساری عمر ساری زندگی رزائی رشتوں اور نصبی رشتوں میں سے ان سات رشتوں کے ساتھ ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا یہ عبدی حرمت ہے لیکن سسرالی رشتوں کا معاملہ فرق ہے سسرالی رشتوں میں سے پہلی دو کیٹیگریز ماں اور پیٹی باپ اور بیٹا بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی شہر کا باپ اور شہر کا بیٹا ان ساتھ میں سے یہ پہلے دو رشتوں کے ساتھ تو حرمت عبدی ہے ان کے ساتھ نکاح کبھی نہیں ہو ساتھ کے ساتھ سسر کے ساتھ بیوی یا شہر کی بیٹی بیٹے کے ساتھ یہ پہلے دو رشتے وہ ہیں جو عبدی حرمت ہے لیکن اگلے پانچ سسرالی رشتے ان کی حرمت عبدی نہیں ہے شہر کی بھائی چچا مامو بھانجے بھتیجے کے ساتھ نکاح ایک عورت صرف اور صرف تب تک نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شہر کے عقد نکاح میں ہے یا وہ شہر خیات ہے اگر وہ شہر فوت ہو گیا یا وہ شہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس ہی شہر کے بھائی یا اس ہی کے چچا مامو کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اسی طرح مردوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جب تک وہ بیوی اس کے نکاح میں ہے یا بیوی زندہ ہے اگر وہ بیوی کو طلاق دے دیتا یا بیوی ویسے ہی فوت ہو جاتی ہے تو اس ہی بیوی کی بہن اس کی ماں اور بیٹی کے ساتھ تو کبھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس کی بہن اس کی خالہ اس کی بھانجی اس کی پھوپو بھتی جی کے ساتھ نکاح ہو سکتا اس کے فوت ہو جانے یا اس کی طلاق دیے جانے کے بعد اس ہی کے دوسرے ان رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے گویا سسرال کے حوالے سے پہلے دو رشتوں کی خرمت عبدی ہے اور آخری پانچ رشتوں کی خرمت عبدی نہیں ہے انشاءاللہ پردے کے حکامات میں بھی اس بات میں پھر ریفر کروں گی لیکن یہاں پہ یاد رکھئے کہ وہ رشتے نصب سے رزاد سے اور سسرال سے پہلے دو یہ وہ سارے رشتے جن کے ساتھ غرمت عبدی ہے ان کی اور آخری پانچ سسرالی محرم رشتوں کے پردے کے احقامات مختلف ہوگے ان کے پردے کے احقامات مختلف ہوگے جن کے نکاح کی غرمت عبدی ہے ان کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ ایسے محرم ہیں کہ جن کے سامنے چہرہ کھول زیب و زینت آرائش کے ساتھ آنے کی اجازت ہے بناو سنگھار زیب و زینت ایک مسلم خاتون اپنے بھائی اپنے چچا اپنے مامو اپنے بھانجے اپنے بھتیجے چاہے وہ حقیقی ہے چاہے وہ نصب ہے اپنے سسر اور اپنے شہر کے بیٹے کے سامنے کافی وسیع سا ایک دارہ ایک مسلم خاتون کو مردوں کی حوالے سے دے دیا گیا اس کے سامنے وہ چیرہ بھی کھول سکتی ہے اپنی زیب و زینت بناو سنگھار زیورات اراستہ کھو سکتی ہے یہ وہ محرم رشتے ہیں جن سے عبدی حرمت ہے لیکن شیطان ساتھی ہے وہ رشتے جن کی حرمت عبدی نہیں ہے سکمسٹانشل ہے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے جب تک نکاح میں رہے گی تب تک حرام ہے اور میرا خیال اپنے اخبار پڑھ رکھی ہیں ایک خاتون اپنے دیور اپنے جیٹ کے ساتھ نکاح کرتی ہے یا ایک شہر اپنی سالی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے یہ سب کیا ہے اسی لیے وہ رشتے جو سسرالی پانچ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کی حرمت عبدی نہیں ہے ان کے لیے پردے کے احقامات مختلف ہیں شہر کا بھائی شہر کا چچا شہر کا مامو اس کا بھانجا بھتیجہ اس کے سامنے زیبو زینت آرائش چہرے کے کھولنے کا تصور شرعی پردے کے حوالے سے موجود نہیں ہے جہاں فتنے کا امکان ہے وہاں اس کے تدارک کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا وہاں اس کے تدارک کا طریقہ رائٹ ان دی سٹارٹ سکھا دیا گیا تو لہٰذا یہ وہ سارے رشتے جن کے ساتھ حرمت عبدی نہیں ہے وہاں پر چیرے کے پردے کا حکم بھی رائج ہوگا اور وہاں پر زیبو زینت اور نمائش اور بناؤ سنگھار کے دیمنسٹریشن اور ایگزیبیشن سے بھی اشتناب اور پرہیز ہوگا انشاءاللہ ان پر پھر کسی بات وضاحت سے ہماری بات ہوگی لیکن یہ سات رشتے ان تین کٹیگریز کے حوالے سے مجھے اور آپ کو جاننے بھی ضروری ہے اور ان کے حوالے سے دوسری بات کہ ان میں سے کچھ عبدی حرمت اور کچھ عارضی حرمت والے ہیں ان کے پردے اور ان کے لباس کے احقامات اور ان کے چہرے کے پردے کے حوالے سے احقامات فرق اور جدا ہوں گے شریعت کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری فرما دی اور فرمایا تمہاری دور شریک بہنے اور تمہاری بیویوں کی ماں بیویوں کی ماں چاہے وہ شوہر کا باپ ہے چاہے وہ بیوی کی ماں ہے ساس یا تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی بیوی کی بیٹی کو ربیبہ کہا جاتا ہے ربیبہ جیسے حضرت عمی سلمہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حجر مبارک میں پرورش بھی پائی اور آپ کی تربیت بھی پائی تو لہٰذا ربیبہ بیوی کی بیٹی کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ حدیث میں قرآن میں منع کیا جا رہے کہ وہ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری پرورش گودوں میں پائی یاد رکھیں کہ بیوی کی بیٹی چاہے اس نے گود میں پرورش بائی ہے وہ اس کے گھر میں پلی بڑی ہے چاہے اس کے گھر میں نہیں بھی پلی بڑی لیکن بیوی کی بیٹی عبدی غرمت نکاح کے حوالے سے موجود ہے کونسی بیویاں ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوش ہو چکا ہے بنا اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنوش ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی معاخضہ نہیں گویا ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ نکاح کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کی ماں کے ساتھ نکاح تو ہوا ہو لیکن اس کے بعد صحبت اور جنابت کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہو تو ایسی عورت کی بیٹی جس کے ساتھ صرف نکاح تعلق اور نکاح کے بعد ازواج تعلق قائم نہیں ہوا ایسی خاتون کی بیٹی کے ساتھ البتہ نکاح کیا جا سکتا ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ پر نکاح ڈالی اس کی اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں زہر بہو بھی کیا ہوگی اپنے سسر کے لیے اس کے ساتھ بھی مامرہ جو تمہاری سرب میں زینگ یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو ایک مرد بیق وقت دو بہنوں کے ساتھ دو بہنوں کو عقد نکاح میں رکھنے کا حق نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دی گئیں لیکن بیق وقت نہیں یکے بعد دیکھ رہے ایک کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بیٹی بھی عقد نکاح میں دی حضرت عثمان کا لقب کیا ہے زنورین دو نوروں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک دی نا یہ بیٹیاں تو حضرت عثمان کا لقب زنورین تو ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی قرآن کا لاء ہے اور اسی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپی اور بھتیجی کو بھی بیق وقت عقد نکاح میں رکھنا جائز نہیں ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو بعد میں دوسری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن خالہ بھانجی اور پھپی بھتیجی کو بھی بیق وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں اصل میں یاہت رکھئے گا کہ یہ جو تعلقات ہیں دو بین کے تعلقات یا پھوپی بھتیجی کے تعلقات یا خالہ بھانجی کے تعلقات یہ رحم کے تعلقات ہیں یہ بڑی خوبصورت رحم کے اور خون کے تعلقات ہیں اور ایک مرد کے عقد نکاح میں ہونا یہ سوکناپے کے تعلق ہے اور نانا رقابت کا جذبہ رحم کے رشتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے کہیں ایسا نہ ہو کہ رحم کے رشتے برباد ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رحم کے رشتوں کو رکابت کی آگ جلاتے تو لہذا رحم کے رشتوں کی حفاظت کے لیے ان خواتین کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا گیا البتہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد شریعت نے اس کی اجازت دے دی اور پھر اس میں بہت بڑی حکمت ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات خاتون فوت ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچے چھوڑ جاتی ہے اب اس حالت میں شوہر فوت ہونے والی ماں کے بچے اکیلے پالی کی دوسری ساری آپشن سے بہترین آپشن ضرور ہوگی تو شریعت نے اللہ سبحانہ تعالی اس معاشرک اور سب کو دل کی تنگی سے بچنے کی توفیق فرمائے بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالائیں جو ہیں وہ ورس سیپ مدر ضروری بن جاتی ہیں لیکن یہ سارے معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا جہاں خوف خدا کا طریقہ نہیں ہوتا جہاں خوف خدا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالی اخلاق اور معاملات کو ضروری سوار دیتا ہے دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی اگر کوئی عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے محسنات ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے کسی اور مرد کے عقد نکاح میں جو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کیا گیا صرف ایک خاص حالت میں ایک عورت جب کسی اور مرد کے عقد نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح اور اس کے ساتھ تعلق کی اجارت ایک مسلمان مرد کو دی جار رہی ہے یہ کون سی عورت لونڈی لونڈی کیونکہ غلامی کے ساتھ شریعت کے اقامات کے مطابق غلامی کے ساتھ ہی نکاح کا عقد ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص غلام اگر کوئی خاتون عورت غلام یا لونڈی بنا لی جاتی ہے تو اس کے سابقا شخر کے ساتھ غلامی کا توق گلے میں ڈلتے ہی اس کے سابقا شخر کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب وہ اپنے مالک کی ملکیت ہے اور اپنے شخر کی ملکیت یا شخر کی منکوخہ نہیں رہتی جب وہ لونڈی بن جاتی ہے لونڈیوں کے حوالے سے شریعت نے دو قسم کے تصورات سکھائے اگر لونڈی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے اور اگر لونڈی مسلمان نہیں بھی ہے اور اگر وہ مرد اس کے ساتھ نکاح نہیں بھی کرنا چاہتا تو شریعت نے اس لونڈی کے ساتھ اس مرد کو اس ذتی ہے اور یہ تمتو کا حکم لیکن کیونکہ غلامی نہیں ہولڈ کرتی اب تو سلیوری اب غلامی کا تصور نہیں ہے لیکن پھر بھی بس اوقات ذہنوں کو یہ چیز جو ہے وہ مشتہل کرتی ہے اور بہت ہی فتنہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ لونڈی وں کے ساتھ تمتو کا تصور اور اجازت کیوں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لونڈی غلام ہوتے کون ہیں سلیو کسے کہا جاتا ہے اور غلامی کیسے ہے شریعت میں آزاد انسانوں کو بیچنا منع ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ دشمن ہوگا تین لوگوں کا قیامت کے دن اللہ دشمن ہوگا تین لوگوں کا پہلا حدیث قدسی میں اللہ کن لوگوں کا دشمن ہوگا پہلا وہ شخص کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہے میں قیامت کے دن تین لوگوں کا دشمن ہوگا پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور اس کو توڑ دیا یعنی اللہ کے نام پر قسم کھا کر اللہ کو گواہ بنا کر کوئی وعدہ معاہدہ کیا اور اس کو توڑ دیا دوسرا آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا تو لہٰذا یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دشمن اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اور تیسرا وہ شخص اس کے والے سے آپ نے فرمایا جو کسی مزدور سے مزدوری کرائے وہ شخص جو کسی مزدور سے مزدوری کرائے اور کام پورا ہونے پر اس کی اجرت نہ دے اللہ حقوق علی باد کی کمی کو معاف نہیں کرے گا اللہ دشمن بن جائے گا اسے لوگوں کا حقوق علی باد میں کمی کتائی کا اعتقاد کرتے تو لہذا آزاد لوگوں کو بیچنا خریدنا اور ان کی قیمتیں کھانا اور اپنی تجوریاں بھرنا یا اپنے محلوں کو ان لونڈیوں خریدی وی لونڈیوں سے بھر لینا یہ تصور موجود نہیں اور نہ یہ آج حرموں کے اندر اور محلوں کے اندر جو عورتیں خرید لی جاتی ہیں اور ان کو لونڈیوں کا تصور دے دیا جاتا ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اور حرم کو ایسی خریدی وی عورتوں سے صرف اور صرف لونڈی اور غلام بنانی کی اجازت ان قیدیوں کو دیتی ہے جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں مسلمانوں کے ساتھ اگر کافر اور مسلمانوں کے دشمن جنگ کر رہی ہیں میدان جنگ میں دشمن کے جو مرد عورتیں دشمن کے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں صرف ان کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت شریعت دیتی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور وہ فاتح بن کے اپنے مفتو علاقے میں داخل ہوں تو اس مفتو علاقے کے مردوں عورتوں کو بھی لونڈی غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے صرف وہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر برسر پیکار تھے ان کو اگر پکڑا گیا تو ان کو لونڈی غلام بنانے کی اجازت ہے اور آج اس قسم کے جنگوں کا تصور ہی نہیں ہے آج اس انداز میں جنگیں ہو ہی نہیں رہی تو لہٰذا آج غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے آج سلیوری کا تصور ہی نہیں آج اس طرح نہ اسلامی ریاستیں جنگ کرتی ہیں نہ ایسے میدان جنگ میں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور نہ کوئی غلام بنتے ہیں نہ لونڈیاں ہوتی ہیں شریعت میں اس دومانے میں جب جنگ اس انداز میں ہوتی تھی تو عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان غلام کو بھی آہستہ شریعت نے اللہ نے ایک دن صبح یہ نہیں کہہ دیا تھا اپنے غلام کو آزاد کر دو نہیں ظاہر معاشرے میں اتنے زیادہ غلام تھے اگر 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 سارے آزاد ہو جاتے تو معاشرے کو ایک دن غلام کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا غلام ایک دن نہیں مٹائی گئی تھی آہستہ آہستہ آور پیریئیڈ آف ٹائم پچھلے غلام کو آزاد کر کے غلام کو مٹا دیا گیا تھا مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا قسم کو بنا دیا گیا اور ویسے بھی شریعت نے غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا عجر و سواب بنا دیا گیا تو بس اس عجر کی امید میں اور بس اوقات اپنے کفاروں کی ادائیگی کے چکر میں آہستہ آہستہ اسلامی معاشر سے غلام آزاد ہوتے رہے اور پھر یوں آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی اور غلامی کا تصور مٹ گیا اب نہ لونڈیا ہے نہ غلام ہے اس حکم کی نویت کو اگر آپ سمجھ نہ چاہتے ہیں تو اس بد گمانی کو کلیر کرنے کی لوگوں کے ذینوں میں جو بد فکر ہیں نہیں لیکن ہمیں اس طور کی بھی فکر ہے کیونکہ لوگ شریعت کے حکمات کی تنقید کرتے وے نظر آتے ہیں اور شریعت اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف نعوذ بللہ کی چڑھ اچھالتے وے نظر آتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اجازت کیوں دی گئی کیسے دی گئی کیا حد تھی کیا قیود تھی کیا شرائط تھی یہ لانڈیاں جو ایک اسلامی معاشرے میں قید کر کر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانی مسلمانوں کے فوج یا رشکر کے ہاتھ آتی تھی جوان عورتیں جب معاشرے میں آتی تھی ان کے ساتھ کیا جاتا میں آپ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس دور میں قید خانے اور جیلوں کا تصور نہیں اور نہیں اسلامی شریعت کے اندر یہ تصور ہے ان نوجوان عورتوں کو جو غلام لانڈیا بن کے ایک اسلامی معاشرے میں آ گئیں اور اسلامی معاشرے ہی میں اب رہیں گی ان کافروں کو واپس بھی نہیں کیا جانا اور جہاں پہ کوئی قید خانے اور کوئی زندہ کا تصور بھی نہیں ہے وہاں پہ اس معاشرے میں ان جوان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے اگر ان عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ بے اہائی کرتی یہ ویسے مسلمان خواتین نہیں تھی مسلمانوں کی دشمن تھی ان کے اخلاق ان کے ان کے پیمانے ویسے اسلام کے پیمانے کے مطابق نہیں تھی بے اہائی کرتی فہاشی کرتی ریانی پھیلاتی بدکاریاں کرتی بدکاری کی اور قبہ گری کی اڈے بناتی اور اسلامی معاشرے کے اندر بگاڑ اور پتور کریئیٹ کرتی سو آزاد تو نہیں چھوڑا گیا تھا اور ان کی اپنی فطری خواہشات بھی ساتھ ہی ہوں گی ان کے ان کو آزاد چھوڑنے کے بجائے لونڈیاں بنا دیا جائے اور معاشرے میں بے حیائی فہاشی اوریانی کا سلاب روکنے سے بچانے کے لیے ان کے مالکوں ان کے آقاوں کو ان کے ساتھ تمتو کی اجازت دے دی جائے جو ان کی جسمانی خواہشات کی تکمیل بھی کرے گا اور وہ جوان عورت جس نے کسی کے گھر میں آنا ہے وہ اس مرد کو بھی بگاڑنے اور خراب کرنے سے روکنے کا ذریعہ بھی بنے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک لوٹ مار کا طریقہ نہیں ہوتا تھا یہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک آزاد شہوت رانی کا محول باقاعدہ ایک لگا بندہ اصول اور پابندی کا طریقہ تھا آج ہماری شریعت کی تنقید وہ لوگ کرتے ہیں وہ سکھ وہ ہندو کیا خیال ہے اپنی انڈپیننس کی تاریخ یاد ہے سکھوں نے مسلمان خواتین اور مسلمانوں کی بیٹیوں اور بہوں کے ساتھ کیا کیا ہماری شریعت وہ طریقہ نہیں سکھاتی اور اس کے اوپر ڈھاٹ لگاتی ہے میدان جنگ میں جب یہ لونڈیاں مسلمانوں کے لشکر کو ملتی ہیں تو نہ اس لشکر کا سپہ سالار نہ اس لشکر کے مجاہد نہ اس لشکر کا کوئی سپاہی آزاد شہوت رانی کرنے اور ان کے ساتھ جسمانی تعلق سے لطف اندوس ہونے کا اختیار اور حق نہیں رکھتے یہ نہیں ہے تمتو تصور کیا ہے اور طریقہ کار اور ذابطہ کیا ہے کہ یہ لونڈیاں جو اسلامی ریاست کے اس لشکر کے کابو میں آتی ہیں ان کو باز ذابطہ حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے پھر ان کے ایام مہواری کے آ جانے کے بعد یعنی یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ وہ حاملہ نہیں ہے اگر حاملہ ہے تو وضائع حمل تک انتظار کیا جائے گا اور اگر حاملہ نہیں ہے تو حیز کے آنے کے بعد گھرانوں کو لونڈیاں بنا کر ایشو کر دیا جاتا ہے یہ باقاعدہ ایک لگے بندے طریقے اور ذابطے اور قانون کے مطابق ہے میدان جنگ میں کچھ کافروں کی خواتین ہیں اور جس کے حوالے جو آیا اس کے ساتھ جو مرضی کر ڈالا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ ریاست کے حوالے کی جاتی ہیں وہاں ان کو پابند رکھا جاتا ہے ان کے آیام مہواری تک انتظار کیا جاتا ہے حیز کے آنے پھر جیسے باقی مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے غلام تقسیم ہوتے ہیں ویسے ہی یہ لونڈیاں تقسیم کرتی جاتی ہیں کچھ گھر والوں کے حوالے کرتی جاتی ہے اس مالک کو اس آقا کو ان حکمتوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائیں اس آقا کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے سورب اکرام میں ہم نے پڑھاتا نا کہ دیکھو تمہاری مومن لانڈیاں جو ہیں وہ مشرک عورتوں سے بہتر ہے تو اگر تمہاری کوئی مومن لانڈیاں ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کر لو ایک تو آپشن یہ کہ اگر وہ مسلمان ہو گئی ہے تو چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر لو لیکن اگر وہ نکاح کی استطاعت نکاح کی پجت نہیں رکھتا اور وہ جوان عورت اس کے گھر میں رہ رہ رہی ہے لانڈی بن کے اس کے گھر کے بہت سے کام کاج کر رہی ہے بہت سے دھندے سمیٹ رہی ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی مختل فتن فساد بے حیائی کو روکنے اور ڈاٹ ڈالنے کے لیے شریعت نے اس لانڈی کے آقا کو اجازت دے دی کہ چاہے وہ اگر اہلِ کتاب ہے یا اہلِ کتاب نہیں بھی ہے لیکن اس کے گھر کی باندی اور لانڈی ہے تو اس کے ساتھ تمتو کر لیں اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیں حکمت میں نے پہلے بتاتی لیکن اس تمتو کرنے والے مالک کو بھی شریعت نے اس کے ہاتھ باند دی اگر کوئی مالک اپنی لانڈی کے ساتھ جسمانی تعلق تمتو کے حوالے سے قائم کر لے گا تو پھر اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا اب وہ اس کو کے پاس رہے گی جیسے بیوی نکاح کے بعد اس شوہر کے پاس رہتی ہے تمتو کے بعد لانڈی اس ہی مالک کے پاس رہے گی یہ تمتو کرنے سے پہلے اسے سوچ لینا ہے وہ کسی اور اپنے عزیز کسی رشتدار کو وہ تو فتن حدیت لانڈی دے نہیں سکتا مالک اگر اپنی لانڈی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی اس لانڈی سے اس کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد اس کی بیوی کی اولاد کی طرح اس کی جائز وارث ہوگی لانڈی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اس باپ کے ویسے ہی وارث ہوں گے جیسے اس کی جائز منکو حبی وی کے اور شریعت نے یہ بھی قید لگا دی کہ جب اس لانڈی کا مالک یا آقا فوت ہو جائے گا تو یہ لانڈی خود سے خدا آزاد ہو جائے گی اور یہ بھی پابند کر دیا کہ اس لانڈی کے جتنے بچے اس کے مالک سے ہوں گے وہ لانڈی غلام نہیں وہ آزاد ہو گے تمتو کے بعد پیدا ہونے والی اولاد غلام نہیں آزاد ہوگی اپنے باپ کے جائز وارث ہوں گے اور جب وہ مالک یا آقا فوت ہو گیا تو وہ لانڈی خود سے خود آزاد ہو جائے گی ان پابندیوں اور ان زوابط اور حدود کے اندر ان حکمتوں کی وجہ سے جو میں نے آپ پہلے وضع کی شریعت نے تمتو کی اجازت اس جوان لانڈی سے جو اس آقا کے گھر میں ہے اس کے ہاتھ زوابط اور قوابط اور خدود کے ساتھ باندھ کر اس کو تمتو کی اجازت دی اللہ ہمیں ہم قرآن پڑھنے والے الحمدللہ سم حکمت حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا خدارہ اس کو مالوں کے ذریعے آزاد عورتوں کو خریدنے کا تصور میں تخص کر لیجی یہ کیا ہے یہ کونسے مال ہے حق مہر کے مال کہ آزاد عورتیں یہ جو اوپر کٹیگریز بتا دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ان کٹیگریز کے علاوہ جس کٹیگری کے ساتھ تم چاہتے ہو اس کو حق مہر کا مال دے کر نکاح کرنا تمہارے لیے جائز اور حلال کر دیا گیا آیت کے اس حصے سے آزاد عورتوں کو خرید خرید کر اپنے حرم عزاد عورتوں سے بھر کر ان کو عیش کے اڈے بنانے کا تصور عسائد سے نہیں ملتا حلال کر دیا گیا بشرت کے نکاح کیسے کرو نکاح کی پہلی شرط کو پھر دور آیا جا رہے کہ اس کیٹیگری کے علاوہ باقی تم سب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو بشرت کے تم کیا کرو صدقات ہنہ ان کے حق مہر ان کو دے دو اور پھر نکاح کے وقت ایک اور چیز کی پابندی لگائے گی بشرت کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو وہ یا مسلمان مردوں کو نکاح کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ ایک خاص فہرست ہے ان کے ساتھ تو تم نکاح کر ہی نہیں سکتے وہ ساتھ رشتے ہیں تمہارے نصب سے ہیں تمہارے رساد سے ہیں تمہارے سسرال سے ان کے ساتھ تو تم رشتہ نہیں کر سکتے ہاں کوئی اور مسلمان عورت محسنات ہیں کسی اور کے عقدے نکاح میں محفوظ ہے تم اس سے بھی نہیں کر سکتے ہاں اس کے علاوہ باقی جو مسلمان عورت ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو بس شرط دیکھ ہے اس کیٹیگری کے علاوہ نکاح کرو گے لیکن اس میں بھی شرط ہے پہلی شرط یہ کہ عملی طور پر ان کے حق مہر دو اور دوسرے شرط کہ اپنے نکاح کے وقت اپنے دل کی حالت کی بھی اصلاح کرو انہی نکاح کرتے وقت تمہارا غرض تمہارا مقصد گھر بسانے کا ہونا چاہیے نکاح کے وقت تمہارا غرض تمہارا مقصد تمہارے پیچھے جو سٹرنگ کاؤز اور مقصد ہے وہ صرف اپنی جسمانی خواہش کی تکمیل نہیں کہ چلو نکاح کرلوں مہینہ دو مہینے رکھوں گا جسمانی طور پر لطف اندوز ہوں گا اس کے بعد طلاق دے دوں گا یہ نیت اور ارادہ مسلمان مرد کا نکاح کے وقت نہیں نکاح کسی عورت سے تب ہی کرے گا جب گھر بسانے کی نیت اس کو اپنے گھر بسانے کے لیے کرے گا اس آیت سے نکاح مت کی نفی ہو جاتی ہے نکاح مت کچھ لوگوں کے نزدیک نکاح مت کا تصور موجود ہے اور ہمارے یہاں ایک باقیدہ فرقہ موجود ہے جو نکاح مت کو حلال اور جائز کہتے ہیں اس کا کوئی تصور شریعت اور حدیث میں موجود نہیں ہے اس آیت کے ذریعے نکاح مت کے تصور کی مکمل نفی موجود ہے نکاح مت ایک اس قسم کا نکاح ہے کہ جب ایک مرد اور عورت نکاح کرتے وقت محض اس نیت سے نکاح کریں کہ وہ کچھ عارضی سا نکاح ہوگا کچھ دنوں کے لیے کچھ میاد کے لیے ہوگا اور اس کا مقصد گھر بسانا نہیں صرف شہوت رانی کی خواہش کو پورا کرنا ہے کوئی دو لوگ جو ایک دوسرے سے جسمانی طور پر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور زنا کا ارتکاب اور زنا کے گناہ سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی آیات کو مزاق نہ بنا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ نعوذ بللہ مزاق ہے شہوت رانی بھی کرنا چاہتے ہیں جسمانی خواہشات سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن اس محبوبہ کو گھر بسا کر اپنی ساری عبدی شریک خیات بھی نہیں بنانا چاہتے یہ تعلق کچھ دن کے لیے رکھنا چاہتے ہیں لیکن زنہ کی حرمت اور زنہ کے حرام کام سے بچنے کیلئے نکاح عارضی طور پر کر کچھ دنوں کے بعد یہ کیا ہی اس طرح جاتا ہے یہ نکاح مت اس کی حرمت کا تصور قرآن کی اس آیت سے واضح طور پر کیسے کرو محسنین نکاح کرو گے تو ان کو حسار نکاح میں محفوظ کرنے کی نیت محسنات بھی محسنات کون محفوظ عورت جو کسی مرد کے حسار نکاح میں محفوظ ہیں نکاح کا مقصد کیا ہوگا محسنین مرد محسنین میں سے ہوگا وہ اس کو حسار نکاح میں محفوظ رکھے گا اس کو موت کے وقت تک اپنی بہانہ مادہ شہوت بہانے کے لئے نہیں شہوت رانی کرنے کے لئے یا مادہ شہوت بہانے کے لئے نیت سے نکاح نہیں کرے گے حیات تیبہ میں کچھ غزوات اور جنگوں کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آرزی طور پر متح کی اجازت صحابہ اکرام کو دی گئی یہ اجازت ان حالات کے لئے آرزی تھی سفر بہت طویل تھا اجازت مانگی گئی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور انہی کو جواز بنا کے نکاح متح کا تصور آج اخترا کیا جاتا ہے حالان کہ جب قرآن کی واضح احقامات موجود ہوں تو پھر کوئی جواز اور لچک رہتی نہیں طویل لمبے سفروں پر خاص حالات میں آرزی طور پر نکاح متح کی اجازت آپ کی طرف سے چند آرزی حالات کے لئے دی گئی اور پھر بعد میں اس کو واضح حدیث کے احقامات سے منسوخ بھی کر دیا گیا تو لہذا ان آرزی اجازتوں جن کو بعد میں حدیث سے منسوخ بھی کیا گیا اور قرآن کی اس آیت سے واضح نفی بھی کر دی گئی کوئی تصور اسلامی نظام کے اندر نکاح متا کا موجود نہیں ہے اس کی واضح ممانیت موجود ہے تو جب حق مہر دینے کے بعد گھر بسانے کی نیت سے جو نکاح کرے گا پھر جو ازواجی زندگی کا لط تم ان سے اٹھاؤ گے اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے عطا کرو البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد کہ معجل ہے غیر معجل ہے ابھی دینا ہے معاف کرنا ہے جو بھی ہے مہر کی قرارداد ہو جانے مسلم عورت سے نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے لیکن نکاح کس سے ہوگا مسلمان لونڈیوں کے ساتھ یا اہل کتاب کی لونڈیوں کے ساتھ لیکن پریفربلی مسلمان عورتیں کیونکہ یہ یاد رکھئے گا کہ ایک آزاد عورت کے حقوق ایک لونڈی کے مقابلے میں زیادہ ہے ایک شخص آزاد عورت کو اس کے مطابق حق مہر نہیں دے سکتا اس کے مطابق نان نفکہ نہیں دے سکتا اس کے خراجات نہیں برداشت کر سکتا تو اس کو آلٹرنیٹیو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک آزاد عورت کے خراجات اور اس کا نان نفکہ برداشت کرنے کہ اگر پسٹی اور جیب نہیں رکھتے تو پھر کیا کرو معاشرے میں مجرد نہ رہنا اسلامی معاشرے میں مجرد ہونا بے نکاح ہونے کو پسند نہیں کیا گیا لونڈی تک کی جسمانی خواہش کو تمتوں کے ذریعے پورا کر دیا گیا ان اٹینڈڈ فیزیکل ریکوائرمنٹس ہوں گی تو معاشرے کے اندر بگاڑ ہوگا ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دے دی گئی تمتوں کی اجازت دے دی گئی لونڈی وں تم سب ایک ہی کرو کہ مسلمان ہیں وہ لونڈی تم بھی مسلمان ہو مسلمان لونڈی سے نکاح کر لو لیکن جب اس لونڈی سے بھی نکاح کرو پھر کیا کرو ان کے سر پرستوں کی اجازت سے کرو اللہ اکبر آج اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر یہ لاؤ بنا دیا گیا ہے کہ آزاد عورت کے ولی کی اجازت نہیں ہے اور کوٹ میریجز کو لیگلائز کر دیا گیا اور میرا قرآن اور میری شریعت کیا سکھاتی ہے کہ اگر ایک لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہے تو بھی اس کے مالک اور اس کے آقا کی اجازت سے کرنا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اگر کسی آقا نے کسی لونڈی کے ساتھ تمتو کر رکھا ہے تو ایسے تمتو کی جانے والی لونڈی سے البتہ نکاح نہیں ہو سکتا بہرحال آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی کے ساتھ نکاح کرو تو جو اس کا مالک ہے جو اس کا سرپرست ہے اس کی اجازت کے ساتھ ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کا تصور نہ آزاد عورت کا ہے اور نہ ہی ایک لونڈی کا ہے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو معروف طریقے سے ان کے بھی مہر ادا کرو لونڈی وں تک کو حق مہر دلوایا جا رہا ہے یہاں پہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح مت کی نیت سے نہیں کیا جائے گا کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا اس کے مالک کی مرضی سے حق مہر ادا کر گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا ہسارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہے آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھر عزاد عورتوں کو شریف گھرانے کی عورتوں کو کہا عزاد شہوت رانی کی اجازت ہے ایک اسلامی معاشے میں لونڈیوں تک کوئی اجازت نہیں کسی قسم کی شہوت رانی کی اور نہ ہی چوری چھپے آشنا یا کرتی پھرے قرآن کے الفاظ پڑھے ولا مت خیزات اخدان لا لا پڑھ رہی ہے لا قرآن کا لا کیا ہوتا ہے don't don't ہے کیسا don't ہے سود کیلئے کیا پڑھا تھا جھوٹ کیلئے کیلئے زنا کیلئے 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 شراب جوہ قتل زنا چوری ڈاکہ سب کیلئے کیا تھا لا ملف لا تو ایسا ہی لا ہے دیکھو یہ لونڈیوں کو کہا جا رہا ہے آزاد گھرانوں کی شریف گھرانوں کی نمازی ماں باپوں کی بیٹیوں کے لئے تو یہ حکم ضروری موجود ہے کہ لونڈیاں اور مسلمان عورتیں کیا نہیں کریں گی پوشیدہ دوستیاں نہیں پکڑیں گی پوشیدہ چھپی دوستیوں کا کوئی تصور شریعت تو ایک مرد کو نکاح کر ولیمے کے ذریعے علان نکاح کا طریقہ ولیمے کو شرائط نکاح میں سے بنا دیا گیا پوشیدہ تو نکاح جائز نہیں ایک مرد کا پوشیدہ نکاح جائز نہیں کہا پوشیدہ دوستیوں کا تصور ہے شریعت میں نہ دوستی کا تصور ہے پسند ہے ما پوشیدہ دوستیاں نہیں ہوگی گھوم نہ پھر نہ نہیں ہوگا پسند کا تصور ہے وہ فطری ہے لیکن پسند ہے تو پھر نکاح کر لو پسند ہے تو دوستی کا تصور موجود نہیں ہے شریعت میں اور پھر دوستی میں پوشیدہ دوستی کا تو کوئی تصور موجود نہیں وہ پشیدہ دوستی چاہے گھومنے پھرنے کی شکل میں ہے چاہے بات چیت اور گفتگو کی شکل میں دوستی ملنے جلنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور بات چیت اور گفتگو کی انداز میں بھی ہو سکتی ہے وہ ملنا جلنا چاہے ڈیٹنگ ہے چاہے فلرٹنگ ہے چاہے living مجھنائیاں ہیں کسی شکل میں ملاقات کا تصور موجود نہیں ہے اور نہ بات چیت اور گفتگو کا تصور موجود ہے بات چیت اور گفتگو تو ایک منگیتر کے ساتھ بھی جنکہ وہ محرم نہیں ہے اس کے ساتھ بھی تصور نہیں ہے چھپی ہوئی دوستیوں کا تصور وہ گفتگو چاہے ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے چاہے وہ میسیجنگ ہے چاہے وہ انٹرنیٹ ہے چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ چاٹنگ ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہے چاہے خطو کتابت سے ہے وَلَا لَا ہے قرآن کا ہر قسم کی پوشید دوستی چاہے وہ میل ملاقات اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو محسنات کے لئے مقرر ہے یاد رکھئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عدل اور انصاف ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک خاتون جو ازاد تھی ازاد خاتون کے پاس ایک بہت بڑا حصار ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کے بھائی بہن ہیں اس کا گھرانہ ہیں اس کے سسرال ہیں اس کا شوہر ہے اس کے اوپر کتنے چھت ہیں اور اس کا کتنی حفاظت کے پیمانے موجود ہیں لیکن ایک لونڈی ہے اس کا صرف حصار نکاح اگر وہ کسی مرد کے نکاح میں ہے یا اگر وہ کسی آقا کے تمتوں میں ہے توڑے گی تو اس کی سزا دوہری ہے ایک لونڈی جب اپنی حفاظت کی حصار توڑے گی تو اس کی سزا اکہری ہے یہ بڑی فطری سی بات ہے جو جتنا بڑا بریج کرتا ہے جو جتنی بڑی بغاوت کرتا ہے جو جتنی بڑی سرکشی کرتا ہے اتنی لیکن ایک لونڈی اس کے لئے صرف اس کا آقا یا اس کا شہر ہے تو گویا اس کی حفاظت تکہری اس کی سزا آتی جس کی حفاظت کے پیمانے اللہ کی طرف سے زیادہ ہیں وہ اتنوں سے بغاوت اور سرکشی کرتی ہے اور اتنوں کی حیاء کا معاملہ چاک کرتی ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے یہ سہولت تم میں سے بدجلنی کی مرتقب ہوں تو ان پر اس کی منصبت سزا آتی ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم سبر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو نکاح کی طرف مائل کیا حدیث کے الفاظ بھی ہیں نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے مو موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے لائی سام نا آپ نے نکاح کی ترویج حدیث قرآن سب کے ذریعے نکاح کو پروموٹ کرنے کا طریقہ سکھایا مجرد رہنے کو شریعت پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ فطری جذبات اور فطری معاملات کی نفی ہوگی تو معاشرے کے اندر فتنہ فساد اور بکار ہوگا شریعت نے اجازت دے دی یا محسنات کے ساتھ نکاح کر لو محسنات نہیں ہیں اتنا دے نہیں سکتے ان کے خراجات برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بہرحال اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سبر کرو اپنے آپ کو اپنے میں رکھو شریعت کی حدود میں رکھو اور اس سبر کی معاملت کے لئے حدیث میں تعقید موجود ہے آپ نے فرمایا جو شخص مجرد ہو تو شہوانی خواہشات کی ضبط کے لئے اسے چاہیے کہ قسرت سے روزے رکھے شہوانی خواہشات کے ضبط کو آسان کرنے کے لئے اسے چاہیے کہ قسرت سے روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ اقامات گہرائی سے وسط سے پورے فہم اور فراست تفکر اور تدبر سے سمجھنے والا بنا دے اور اللہ پوری فراست اور روانی کے ساتھ اس کو معاشرے کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرماتے ربنا لا تزیق قلوبنا سبھانا 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 اللہ و بحمد نشہد اللہ 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 نستغفر و نتوب و لئی سبھانا ربکا رب عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین